مزید سنگین افواج کے درمیان کئی روز سے سردی جھڑپیں ہو رہی ہیں اب اس تمام صورتحال میں ازربائیجان نے دھمکی دی ہے کہ وہ آرمینیا کے جہوری پاور پلانٹ پر میزائل حملہ کر سکتے ہیں ازربائیجان نے آرمینیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو پھر جواب میں انتہائی قدم اٹھایا جائے گا واضح رہے کہ ازربائیجان کی شمال سرد پر دونوں ممالکی افواج کے درمیان اتوار کے روز جھڑپیں شروع ہوئیں ان جھڑپوں کے دوران دونوں اطراف کی فوجوں نے شدید شیلنگ کی دونوں ممالک کے درمیان چھے روز سے جھڑپیں جا رہی ہیں اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جھڑپیں اب باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی برسوں سے تنازیہ چل رہا ہے ازربائیجان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا نے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے ازربائیجان کو اس تمام تنازیہ میں ترکی کی حمایت حاصل ہے جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ دونوں ممالک ماضی میں سویت یونین کا حصہ تھے جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ آج سے کچھ روز قبل کچھ تصاویریں وائرل ہوئی تھیں جو ازربائیجان کی ایک مسجد تھی جس پر آرمینیای فوج نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس مسجد کو گائے کا بڑا بنا رکھا ہے جس پر کافی مسلم ممالک نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا